سموار اور جمعیرات کا روزہ رکھنا یہ انتہائی اہمیت کی حامل دن ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سموار اور جمعیرات کو خاص طور پر روزہ رکھا کرتے تھے جامع ترمزی کی روایت ہے سات سو پینٹالیس نمبر پر حضرت ربیہ بن غاز سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ کے روزوں کے مطالق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا آپ سموار اور جمعیرات کے روزے کا احتمام فرماتے تھے ابن ماجہ کی روایت ایک ہزار سات سو انتالیس نمبر پر سیدنا ابو قطادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو شمبہ پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا اسی دن مجھ پر وہی اتری حضرت ابو ریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سموار اور جمعیرات کا روزہ رکھا کرتے تھے عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ سموار اور جمعیرات کا روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے لوجک دلیل انسان کا دل کھول دیتی ہے اور یہ دینی دلیل کا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموار اور جمعیرات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا مگر وہ آدمی جو آپس میں قطع تعلقی کیے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو حتیٰ کے صلح کر لیں ابن ماجہ کی روایت ہے ایک ہزار سات سو چالیس نمبر پر